موسیقی دو سال ہو گئے آج اس بابا کو پاکستان میں آج تب وفاق اور زوبے میں اس والی بات میں ہم آنگی نہیں ہو پائی کہ کرنا کیا ہے اور بالکل مجھے اس والی بات میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کہ یہ جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے یہ تاثر زدہ حکومت ہے یہ نسلی جسے کہتے ہیں کہ نفرت کرنے والے لوگ اس طرح کے جن کی اقدامات ہیں انہوں نے اس کرونا وائرس کو بھی کراچی سے بدلہ لینے کا ایک موقع جانا ہے پورے رمضان بھر کھلی چھٹی دے رکھی ہے جنلی قسم کے افسروں کو لگا رکھا ہے یہاں پر لاکر شہر میں جانوروں سے بتر ہیں جو انہوں نے شہر شہر پہلی دفعہ دیکھا ہو ان کو لاکر لگا رکھا ہو ان کو یہ شہر جو ہے مفتوہ علاقے کے طور پر نظر آ گیا ہے پورے رمضان بھر میں دکانداروں کو یہ جو ایس ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے آ کر ان کو دکانیں بند کی انکی ان کو سیل کیا ہے اور کہا کہ بھئی ہے تو جیل جاؤ عید خراب کرو یہاں میں حرام کے پیسے دو مرتا کیا نہیں کرتا کروڑوں روپے روزانہ اس کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کے چکر میں پولس اور سرکاری ادارے رشوت کے طور پر کراچی والوں سے نکلوا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ امران خان کی حکومت چلانی ہے بھائی وفاق میں تو پیپلز پارٹی کو مت چھیڑو یہاں پہ جو کرتی ہے کرنے دو زبا کر رہی ہے سندھ کے لوگوں کو کرنے دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ امران خان کی حکومت ڈسٹرم نہ ہو جائے اگر یہ ان حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے پی ڈی ان کے ساتھ مل گئے تو حکومت چلی جائے گی تو میں پاکستان کے لوگوں کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں امرانوں کو اور خاص طور پر سندھ اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کہ اس لوگوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں اور یاد رہے کہ جب میں سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو میں کسی ایک زبان والے کی بات نہیں کر رہا اس کراچی میں جیسے شہر میں جو کہ آدھی آبادی ہے سندھ کی سندھ کی آبادی کا پچاس فیصد انسان صرف اس کراچی میں بستا ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں مواجر ہیں لاکھوں کی تعداد میں پختون ہیں لاکھوں کی تعداد میں پنجابیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں سندھیز ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہزارے وال کشمیری بنگالی برمیز لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں کشمیری رہتے ہیں کونسی زبان بولنے والا اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں رہتا میں سارے کراچی میں رہنے والے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے سندھ کے دہی علاقوں میں رہنے والے کی بات کر رہا ہوں میں اس بچے کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ لارگانہ میں جس کو کتے بموڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں کھارے ہیں زندہ بچے کو اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے آج کے اس دور میں دنیا چاند میں جا رہی ہے ہم کتوں سے کٹنے کے بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں کر سکے ہیں یہ ظلم ہے اور اس ظلم پر خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہے پاک سرزمین پارٹی بڑے بڑے فیرونوں کے آگے نہیں چھکی ہے ہم اس پیپلز پارٹی کی ویرونیت میں خاموش بالکل نہیں رہیں گے